دس سال کی زینب کو چڑیا بہت اچھی لگتی تھی اڑتی پھدکتی چہچاہتی چڑیا دیکھ کر وہ بہت ہوش ہوتی آسٹریلین اور ہرے ہرے توتے اس سے خاص طور پر اچھے لگتے تھے ایک بار اس نے اپنی ممی سے کہا کہ وہ توتہ پالنا چاہتی ہے لیکن ممی نے کہا کہ توتے قید میں نے رہنا پسند نہیں کرتے انہیں اپنی ازادی بہت پیادی ہوتی ہے گھر کے سامنے دختوں پر بہت سی چڑیاں رہتی ہیں خوب چوچو کرتی ہیں انہیں دیکھا کرو زینب نے ممی کی بات مانگی اور توتہ خلید نے گزت چھوڑ دی اس کو اسے آنے کے بعد بالکنی میں کھڑی ہو کر ترہ ترہ کی چڑیوں کو اور سامنے کھڑ والوں کے آسٹریلین توتوں کو دیکھتی ایک دن زینب شام کو کمرے میں آئی تو دیکھا ایک آسٹریلین توتہ اس کے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے چھوٹا سا گریر انکل لال لالانکھے پتلی سی دنگ تھی وہ دم لگتار اوپر نیچے ہلا رہا تھا اس توتے کو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا زینب توتے کو کمرے میں دیکھ کر بہت خوش ہوئی بھاگ کر ممی کو بلا لائی انہوں نے بتایا کہ شامہ ہے بڑا میتھا بولتا ہے خوب سینکیاں بجاتا ہے یہاں شاید بھاگ کر آ گیا ہوگا چلو اسے واپس بھیٹ دیں نو نے توتے کو ہشکایا تکہ وہ دروازے سے واپس چلا جائے یہ توتہ ہے یا اس کا بچہ زینب نے ممی سے پوچھا یہ فادر توتہ ہے تب تو اسے ضرور خید دیجئے اس کی بچے انتظار کر رہی ہوں گے زینب نے کہا اور ممی کے ساتھ وہ بھی توتے کو ہشکانے لگی وہ کبھی کمرے میں لگی تیوب لائیٹ پر ویٹتا تو کبھی پھڑک کر دیوار کی کھڑی پر کبھی پنکھے کے پروں پر اور کبھی بڑی ہی سی پینٹنگ کی فریم پر بیٹ جاتا زینب اور ان کی ممی نے لاکھ کوشش کی لیکن وہ دروازی کے طرف گیا ہی نہیں کروازہ بارکنی میں کھلوٹا تھا اور ادھر ہی سے آیا تھا ایسا کرتے ہیں فیلال اسے یہیں چھوڑ دیتے ہیں صبح اسے راستہ مل جائے گا ممی یہ کہہ کر باورجی کھانے میں چلی گئی ٹھیک ہے ہاتھ جاتی ہمارا بہمان رہے گا زینب خوش ہو گئی رات کو اس کے پاپا گھر آئے تو انہوں نے کوشش کر کے توٹے کو پکڑا اور زینب کو چھٹپا رکھا ہوا پنچرہ لانے کو کہا زینب خوش ہو کر چھٹپا گئی اور بھاگ کر پنچرہ لکھا رہے اس کے پاپا نے توٹا پنچرے میں ڈال دیا تھوڑی دیر بزری تو زینب بہت پریشان ہوئی اس نے پاپا سے کہا کہ یہ خاموش ہو کر بیٹھ گیا ہے کہ یہ بیمار ہو گیا ہے تو اس کے پاپا نے بتایا نہیں یہ اپنے جن دوستوں کو چھوڑ کر آیا ہے ان کی وجہ سے اداس ہے ایک دو دن تک ٹھیک ہو جائے گا مگر زینب کو چین نہ آیا آخر اس کے ذہن میں ایک ترقیب آئے کہ سامنے والی گھر والوں نے توٹے پال رکھے ہیں کہیں یہ توٹا ان کا نہ ہو وہ پتہ کرنے ان کے گھر گئی کہ ان کا کوئی توٹا تو نہیں اڑ گیا تو انہوں نے بتایا کہ صبح ایک توٹا اڑ گیا تھا اور اب اس کی توٹی بہت اداس ہے تو زینب نے انہیں بتایا کہ ان کا توٹا اس کے گھر اڑ کر آ گیا ہے لہٰذا وہ اپنا توٹا ان کی گھر سے لے آئے تھوڑی دیر بعد وہ آئے اور توٹا اپنے گھر واپس چلا گیا اس طرح زینب کی کوشش سے توٹا اپنی فیملی سے مل گیا